اسلام علیکم جی میں ہوتا عرصر امیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میر ٹاکسی اس ویلاغ میں بات کریں گے اداکر عامر خان کی طلاق پر والی ووڈ کے مسٹر پرفیکٹ سپر سٹار عامر خان کی طلاق پر انہیں مولوی ہونے کے تانے کیوں دیے جا رہے ہیں اور کیا عامر خان کی طلاق میں پاکستان کے نامور مولانا تارک جمیل کا مشورہ بھی شامل ہے اداکر عامر خان جب دسمبر دوہزار چار میں پاکستان آئے تھے تو میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ صرف راجہ ہندوستانی نہیں راجہ پاکستانی بھی ہیں اس کا پس منظر کیا تھا اس ویلاغ میں میں یہ بھی بیان کروں گا اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ سپر سٹار عامر خان دوہزار چار میں پاکستان کیوں آئے تھے پاکستان میں ان کا مذبان کون تھا عامر خان نے اپنے فیصلوں سے لوگوں کو ہمیشہ حیران کیا ہے انہیں اپنی دوسری بیوی کرن راوز سے علیدگی اختیار کی یعنی اسے طلاق دی تو یہ خبر پورے خطے میں بہت توجہ سے سنی گئی عامر خان نے کرن راوز سے شادی انیس سو چھاسی میں اس وقت کی تھی جب ان کی عمر صرف اکیس پرس تھی اور تینوں حضرات عامر خان نے اپنی زندگی کی جو پہلی شادی کی تھی وہ صرف اکیس سال کے عمر میں کی تھی تو دونوں نے یعنی عامر خان اور رینا دیتا نے یہ شادی گھر والوں سے بلا اجازت کی تھی وہ گھر سے چلے گئے تھے اور انہوں نے کوٹ میریج کی تھی انیس سو چھاسی میں ہونے والی یہ شادی دو ہزار دو میں آکے ختم ہوئی یہ بنی تھی کہ دو ہزار میں عامر خان لگان کی شوٹنگز میں مصروف تھے اور اس پراجیکٹ کی اسسسنٹ ڈریکٹر کرن راو تھی یہی سے ان میں تعلقات بڑے ان میں پیار بڑا اور عامر خان کی پہلی بیگم رینا دیتا کو جب اس ان تعلقات کی خبر ملی تو یہی دونوں میں کانفلکٹ بنی یعنی کرن راو کانفلکٹ کا باعث بنی اور پھر یہ دونوں لف میریج جو تھی انیس سو چھاسی میں ہوئی رینا دیتا سے یہ دو ہزار دو میں پندرہ سے سولہ سال میں علیدگی کی صورت میں انیس سو چھاسی میں ہونے والی شادی رینا دیتا سے شادی دو ہزار دو میں ختم ہوئی اور اس کا باعث بنی کرن راو عامر خان کے پہلی بیوی رینا دیتا سے دو بچے ہیں یعنی ایک لڑکا اور ایک لڑکی اور اسی طرح کرن راو سے بھی ان کا ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے آزاد راو عامر خان نے اپنی زندگی میں اب تک دو شادیاں گئی ہیں دونوں شادیاں پسند کی شادیاں تھی لف میریجز تھی اور لیکن انفاشنیٹلی دونوں کا جو وائنڈ اپ ہے وہ علیدگی پہ ہوا طلاق پہ ہوا پرفیٹ خان نے فلم میکر اور سٹار ایکٹر کے طور پر جتنی کامیابیاں سمیٹی ہیں اتنی کامیابیاں انہیں نیجی زندگی میں نصیب نہیں ہوئی بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ان کی میریج لائف ناکام ہی ہوئی ہے تو غلط نہ ہوگا عامر خان کو بھارتی سوشل میڈیا کی طرف سے مولوی ہونے کا تانہ کیوں دیا جارہا ہے ان کی شکل کو کمپیوٹر ایپ کی مدد سے مولونا ڈاکٹر زاکر نائک کی شکل و شبات میں بدل کر بھی غصہ نکالا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ عامر خان اگرچہ سیکلورزم پر بلیو کرتے ہیں یہی وجہ ہے ان کی دونوں بیویاں ہندو رہی ہیں عامر خان کی پہلی بیوی رینہ دیتا ہندو ہیں اور وہ عامر سے شادی کے بعد بھی ہندو رہی اسی طرح کرن راؤ بھی ہندو ہیں سننے میں آیا ہے کہ کرن راؤ کو رسس کی طرف سے قتل کی دھمکیاں جی جا رہی تھیں کرن راؤ کو کہا گیا تھا کہ اگر وہ عامر خان سے طلاق نہیں لیں گی تو یہ دونوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے کرن اور عامر کے دوستوں کا کہنا ہے کہ ظاہری طور پر دونوں میں اختلافات نہیں تھیں دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہندو بیوی سے علیدگی کا مشورہ بھارتی مسلمان سٹار کو مولانا تارک جمیل نے دیا تھا مولانا تارک جمیل کا اس زمن میں کہنا ہے کہ عامر خان کے لیے میری بہت سی دعائیں ہیں میں اپنے پروردگار سے دعا گو ہوں کہ عامر خان کو رب کریم سیدھا راستہ دکھائے اور عامر کو رب سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے عامر خان کی زندگی اور میریج لائف کے حوالے سے یہ پہلو قابل غور ہے کہ پہلی بیوی رینہ دتا اور دوسری بیوی کرن راؤ سے الگ الگ شادیوں کا عرصہ سولہ سال ہی رہا ہے یعنی رینہ دتا سے ان کی شادی سولہ سال رہی اور دوسری بیوی کرن راؤ سے بھی ان کی شادی سولہ سال ہی رہی عامر خان اور کرن راؤ نے ایک دوسرے سے الادگی پر کہا ہے کہ وہ میان بیوی کے طور پر الادہ ہو رہے ہیں لیکن اپنے بیٹے آزاد راؤ کی پرورش کے لیے اکٹھے رہیں گے وہ اکٹھے فلمیں بھی بناتے رہیں گے عامر خان اور کرن راؤ اپنے بیٹے کی پرورش کریں اور کاروبار بھی کریں مگر وہ میان بیوی کے طور پر اپنا رشتہ ختم کریں اس طورت حال میں آر ایس ایس کا روایتی کردار دکھائی دیتا ہے عامر خان اگرچہ کوئی آئیڈیل مسلمان نہیں لیکن اپنی والدہ کے ساتھ حج کی ادائیگی پر مولانا تارک جمیل جیسے مبلغ اسلام سے ملاقات آر ایس ایس کو ایک آنکھ نہیں بھائی تھی میں آپ سے شیئر کروں کہ دو ہزار چار میں دسمبر دو ہزار چار میں عامر خان یہاں لہور اور پاکستان میں آئے تھے اور ان کا ایجنڈا تھا شوکت خانم میموریل کینسر ہاسپٹل کے وہ فانڈریزنگ شو تھے دسمبر دو ہزار چار میں عامر خان عمران خان کی دعوت پر اور شوکت خانم کینسر میموریل ہاسپٹل کی انتظامیہ کی دعوت پر پاکستان آئے تھے یہاں لہور میں پی سی ہٹل میں آہ آمیر خان کی پریس سے ملاقات کروائی گئی تھی تو اس وقت ان کی فلم اس سے قبل راجہ ہندوستانی انڈیا اور پاکستان میں بہت ہی اس نے ریکارڈز قائم کیے تھے اور پاکستانی میڈیا میں آمیر خان کے حوالے سے بہت اچھا لکھا گیا تھا کہ ان کی سپیرٹ کو سراہا گیا تھا کہ وہ پاکستان میں کینسر جیسے موزی مرز میں مبتلا پیشنٹس کی بحالی کے لیے اور ان کی فانڈ ریزنگ کے لیے جو ہاسپٹل بنایا گیا ہے اس کے لیے آئے ہیں تو پاکستان میں آمیر خان کے حوالے سے بہت ہی ایک پیار اور محبت کا ایک رسپانس تھا تو تب میں نے آمیر خان سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ آپ صرف راجہ ہندوستانی نہیں ہیں آج سے آپ راجہ پاکستانی بھی ہیں تو یہ سن کر مجھے یاد ہے یہ سن کر آمیر خان نے تالیاں بجائی تھی اور وہاں جتنے بھی لوگ تھے سب نے تالیاں بجائی تھی اور سب نے اس بات کو بہت سراہا تھا اور عمران خان نے بھی اسے بہت اپریشیٹ کیا تھا مجھے اپریشیٹ کیا تھا